السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو آپ لوگ یقیناً دوستو آپ لوگ خیریر سے ہوں گے دوستو جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگ سے کہا تھا کہ میں سب ووفر کے لیے ایک ایمپری فیر کے سرکٹ کا ڈائیکرام آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں گا دوستو دوستو جو سرکٹ ہے اس کی خصوصیت سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں جو کمپوننٹ لگیں گے وہ تھوڑی مقدار میں لگیں گے اور ان ویلیو کا منتخب کیا گیا ہے جو آپ کے آپ کی مارکٹ میں الیکٹونکس مارکٹ میں اس لیے آپ کو مل جائیں گے وہ اور دوسری بات دوستو دوسری خصوصیت دوستو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ٹرانسٹر پاور ٹرانسٹر یوز کیے گئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ یعنی کہ پیسو کو دیکھ کر ٹھیک ہے جو فیننشلی جو اس کے ریٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور اس پر تقریباً تین پیر ہم میں نے لگائے ہیں اور اس ڈائیگرام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ میں نے اسے کوشش کیا ہے کہ دوستو اس کی جو ساؤنڈ کالیٹی ہے وہ بہت ہی بہترین ہو بہت شاندار ہو اور دوسری بات دوستو کہ یہ آپ ایزا کار ایم کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈی سی ٹو ڈی سی جو ڈی سی ٹو ڈی سی جو پاور سپلائی بھار سے ریڈی میٹ ملتی ہے آپ وہ بنا کر اور ایک لوگ پاس فلٹر بنا کر کار کے لیے آپ اس ایمپلیفائر کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر جو ٹرانسفارمر لگے گا دوستو وہ زیادہ ایمپلیفائر کا ٹرانسفارمر لگے گا اور اس ویڈیو میں ایک کانسیپٹ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ بھی کلیئر کیا گیا ہے تو آپ ویڈیو کو آپ دیکھتے رہے آگے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے چیزیں کلیئر ہو جائیں گے اور چلیں پہ ہم لوگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے شروعات پری سٹیج سے اور پری ڈرائیور سٹیج سے کریں گے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اے دس پندرہ کی دو ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں پری سٹیج پر جو کہ بھی یہ ٹرانسٹر ہے اور اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہ ہو تو اس کی جگہ آپ اے ساتھ سو تینتیس بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نیچے انپوٹ پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ون مائکرو فیرٹ کا فیفٹی وولٹ پر ایک کیپسٹر لگا ہوا ہے دوستو ون مائکرو فیرٹ کی جگہ آپ فور پائنٹ سیونٹ ٹو پائنٹ ٹو کے بھی یہاں پر آپ کیپسٹر لگا سکتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں دوستو کہ ون مائکرو فیرٹ کا آپ اسی ویلیو کا ایک کیپسٹر لگا ہے اور اس کا جو مائنس والا ہوتا ہے نیگیٹیو والا پوائنٹ وہ آپ نے انپوٹ کی طرف رکھنا ہے اور جو پوزیٹیو والا ہے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں ٹوزیسٹر کے بیس کے طرف رکھنا ہے اور اس کیپسٹر کے ساتھ دیکھیں ون کلو اوم کا ایک ریزیسٹر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ٹوینٹی سیون کلو اوم کے ریزیسٹر سے بیس کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے تاکہ یہ سگنل آگے پہنچا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پی این بی ٹرانزیسٹر ہے اس کے ایمیٹر کو شورٹ کیا ہوا ہے ایک ساتھ کیا ہوا ہے اور اس پر وولٹیج پہنچانے کے لیے فورٹی سیون کلو اوم کا ریزیسٹر اور ٹو پائنٹو کلو اوم کا ریزیسٹر سیریز میں لگا کے اور ایک فیلٹریشن کے لیے فیفٹی وولٹ ہنڈیٹ مائکرو فیریٹ کا کیپسٹر لگایا ہوا ہے تاکہ اس پر وولٹ آ سکے اور اس کے بعدجو انپوٹ کا جو سٹر ہے اس کے بیس کو اگر آپ اس کے کلیکٹر کو اگر آپ دیکھے تو یہ کلیکٹر بی ڈی ایک سو انتالیس کے بیس پر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی بائی سنگ کے لیے 3000ہ向 کا ریزیسٹر لگا کے منے بریزی Bisheel پہ اسے لگایا گیا ہے اور بی ڈی اکسو انتالیس کے جو ایمیٹر ہے ữیس پر با simple orm کا ریزیسٹر منے بریزہ سے لگا گیا ہے اور یہ ہاف وٹ میں ہیں دونوں 3.3 کلوم کے ریزسٹر بھی اور بیڈی 149 کلیکٹر سے بیس پر ایک پیف لگایا گیا ہے یہ آپ سیرمیک بھی لگا سکتے ہیں اور پالیسٹر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی جو ویلیو ہے جو کوڈ ہے وہ 101 ہے دوستو یہ 101 کا کوڈ جو ہے یہ بلکل صحیح رینج کا ہے اور اس سے زیادہ کریں گے یا ویلیو کم کریں گے تو کالیٹی ساونڈ کی تھوڑا سی فرق آ جائے گا اس میں اور اس کے بعد اگر آپ جو بیس کا جو جو اے دس پندرہ ٹانزیسٹر ہے جو دوسرا اولہ ٹانزیسٹر ہے جو فیڈ بیک ٹانزیسٹر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پہ ایک نیٹ ورک لگایا گیا ہے جو 1 کلو اہم اور 100 مائکرو فیرٹ سے اسے گراؤنڈ کیا گیا ہے اور فیڈ بیک جو ریزسٹر ہے دوستو وہ 27 کلو اہم کا ہے جو ہمارا فیڈ بیک ریزسٹر ہے یہ غور کیجئے گا 27 کلو اہم کا ہے اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ بڑھانا بھی چاہتے ہیں تو 47 کلو اہم سے اوپر آپ نہیں رکھئے گا کیونکہ اس سرکٹ کے اندر کوئی کرنٹ پرڈکشن کرنٹ لیویٹر یا پھر اور جتنے بھی پرڈکشن ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے گین کو اس رینج پر رکھتے ہیں تو آپ فل والیوم کر کے بھی چلائیں تو آپ کو کسی پرڈکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم آتے ہیں دوستو ڈرائیور سٹیج کی طرف دوستو ڈرائیور سٹیج پر ٹی آئی پی ٹوٹی ون اور ٹی آئی پی ٹوٹی ٹو یوس کیا گیا ہے ٹی آئی پی ٹوٹی ون یہ این پی این ہے اور ٹی آئی پی ٹوٹی ٹو یہ پی این پی ہے دوستو یہ جو ڈرائیور سٹیج کے جو ٹرانزیسٹر یوز کیا گیا ہے اس کی اپنی خاصیت ہے اور جو پرانے لوگ ہیں جو سینئر ہیں وہ جانتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے کیا کیا گیا ہے پہلے یہ دیکھیں اس کا جو کلیکٹر ہے اس کو پوزیٹیف پاور سپلائی سے جوڑا گیا ہے اور اس کے بعد جو اس کی بائنسنگ کی گئی ہے وہ 2.7 کلو اوم اور 3.9 کلو اوم سے کی گئی ہے اور اس سرکیٹ میں دوستو اس کی بائنسنگ کو سٹیبل رکھنے کے لئے بود سٹیپنگ یہاں پر کی گئی ہے 50 وولڈ اور 100 مائکرو فیرٹ کا کیپسٹر لگا کر اس کی بائنسنگ کو تھوڑا سا سٹیبل رکھنے کے لئے یہاں پر بود سٹیپنگ کا یوز کیا گیا ہے اور اس کی بائنسنگ پر دوستو 1 وولڈ تک آئے گا ایک وولڈ 110 وولڈ تک آئے گا تو آپ لوگوں نے گھورانا نہیں ہے کیونکہ یہ جو سرکیٹ کا ڈائیگرام ہے اور اس کا جو اسٹرکچر جو بنایا گیا ہے اور جو بہت تھوڑے کمپورنٹ کے ساتھ جو ہم نے پورا ڈائیگرام تیار کیا ہے تو اس بینہ پر اس کی جو والٹیج ہے یہاں پر بائنسنگ والٹیج ہے 1 وولڈ کے قریب آئے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بس یہ ہے کہ انپوٹ کا جو گین ہے آپ کو جو لیول ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کی بیس پر ہور کرنڈ ہور فلو نہ ہو ورنہ آپ کا سرکیٹ یہ جل جائے گا خراب ہو جائے گا اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں ٹی آئی پی فورٹی ون میں تو اس کا جو کولیکٹر ہے وہ دو سو بیس آہم کے ریجسٹر سے مائنس مولڈ پر لگایا گیا ہے اور جو ٹی آئی پی اکتالیس کا جو ایمیٹر ہے اس کو ہم نے دو سو بیس آہم کے ریجسٹر سے اور یہ دو سو بیس آہم کا ریجسٹر ون وارٹ میں یا ہاف وارٹ میں آپ لگانے اس کو سپیکر وارے وائر پر جوڑا گیا ہے مطلب جو ایمیٹر ہے تی آئی پی اکتالیس کا اس کو دو سو بیس آہم سے سپیکر والے وائر پر اور جو ٹی آئی پی بیلس کا ایمیٹر ہے اس کو بھی دو سو بیس آہم والے یعنی سپیکر والے وائر سے لگایا گیا ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے بیس پر ہم نے تین ڈائی وڈ ڈیوز کی ہیں آئین چار ہزار سات کے تین ڈائی وڈ یوز کی ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بیچ والے ڈائیوٹ پر ایک 47 اوم کا ریزیسٹر لگایا ہے اور 41 تی آئی پی 41 کے بیس سے لے کر تی آئی پی 42 کے بیس پر لگا دیا گیا ہے اور تی آئی پی 42 کا جو پین پیو ٹرانسٹر اس کا جو بیس ہے یہ ہمارا بیڈی 149 کے کولیکٹر پر لگے گا تو اس چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور یہ جو پالیریٹی ہے ڈائیوٹ کی اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے جو لکیر دوسرے والی سائیڈ ہے ڈائیوٹ کی یہ کیتھوڈ ہے اور دوسرے والی سائیڈ اینوڈ ہے اس کا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں پاور سٹیج کی طرف دوسرے اس کے پاور سٹیج پر ہم نے چھے یعنی کہ سکس ڈی دس سے انتالیس ٹرازیسٹر لگایا ہے اور یہ سارے ہی انپن ٹرازیسٹر ہے دوسرے اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں جو پہلے زبانے کی جو ایمپریفائر ہوا کرتے تھے کیونکہ پی این پی اس دور میں شاید مینیفیکچر نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک ہی کیا کہتے ہیں ایک ہی لٹ کے ٹرازیسٹر آتے تھے جو کی میچنگ بہت اچھی طرح سے ہو جائے کرتے تھے تو یہ اس ٹیکنولوجی کو یوز کر کے یہاں پر اسے پش پل بنایا گیا ہے تو یہاں پر ڈی ڈی ڈس انتالیس ٹرازیسٹر یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر تین پیر لگے ہیں تو دوستو یہ ٹو اوم کے لوٹ پر جو ہمارا سب وفر ہوتا ہے بارہ انچ کا یا دس انچ کا یا ہٹ انچ کا اگر وہ ایک سب وفر فور اوم کا ہے تو اگر ہم اس کو پیریلل پہ کرتے ہیں تو وہ ٹو اوم بنتے ہیں تو ایک سب وفر جو ہے نارملی دوستو وہ ڈیڑھ سو وات کی پاور ہوتی ہے لیکن کیونکہ کمپنی اپنی منطق لگاتی ہے اور وہ تین ہزار وارٹ اور چار ہزار وارٹ پیچھے لگ دیتے ہیں بے وقوف بناتے ہیں حالانکہ ان کی جو ٹو آر ایم ایس پاور بھی اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن چلیں پھر بھی ہم ایک کنسیڈر کر لیتے ہیں ون ففٹی وارٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم دو وفر اس پر لگاتے ہیں پیرلل پر تو یہ ٹو اہم بنتے ہیں اور اس کے بعد ٹو اہم پر دوستو یہ والا سرگیٹ آپ کو 300 وارٹ آر ایم از دے گا اور اس کے خاصیت یہ ہے دوستو کہ یہ اس ٹیبل ہے ٹو اہم کے لیے اس کے ٹرانزیسٹر ہیٹ نہیں ہوں گے بلکل ہیٹ نہیں ہوں گے لیکن آپ کو ایک پراپر ہیٹسنگ بھی لگانی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک انچ کی ہیٹسنگ پر آپ نے پورے چھے ٹرانزیسٹر لگا دی ہیں ایسا نہیں کرنا ہے دوستو آپ نے اس کا جو ٹرانزیسٹر کا جو ہیٹسنگ ہے وہ بڑی ٹرانزیسٹر کی ہیٹسنگ لینی ہے اور پراپر طریقے سے ہیٹسنگ کے جو پیچھے پیسٹ لگتا ہے وہ لگا کر مائکہ وغیرہ لگا کر آپ نے اچھے سے اس کو سکرور سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہ ٹو اہم کے لوٹ پر دوستو بلکل اسٹیبل رہے گا اور اس کی جو پاور سپلائی ہے وہ 24-0-24 سے لے کر 28-0-28 کی پاور سپلائی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ 24-0-24 کی پاور سپلائی یوز کریں گے تو کم از کم دوستو 12 ایمپیئر کا ٹرانسفارمر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی وقت یہ بہت سٹیبل بجے گا اگر 6 ایمپیئر کبھی ہے تو یہ چلے گا لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے ہیٹ کا ایشو ہوئے اور پاور آپ کی کم ہو جائے گے تو اگر آپ صحیح معنیوں میں اس سے اگر اچھی پاور لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جب میں بجاؤں تو لوگ سنیں تو بھائی 24-0-24 12 ایمپیئر کا ٹرانسفارمر یوز کریں اور اوریجنل ٹرانسٹر اگر آپ یوز کریں گے دوستو تو کیا بات ہو جائے گی تو ان کے سارے کلیکٹر دوستو پوزیٹیو والے پر لگیں گے اور جو نیگیٹیو والا ہے جو دوسرے والا سائٹ ہے جو اس کا ایمیٹر ہے اس پر پوائنٹ تیتیس و ہم کا ریزسٹر لگا کر آپ نے نیگیٹیو والے سائٹ پر لگا رہی ہے اور اگر آپ دوستو یہاں پر غور کریں بیچ والے جو سیکشن ہے ایمیٹر اور کلیکٹر تو ایمیٹر پر دوستو دیکھیں 5 وارڈ کا ریزسٹر لگا ہوا ہے پوائنٹ تیتیس و ہم سے اور یہ ایک سپیکر پر لگا ہوا ہے اور جو دوسرے والے ٹرانسٹر کر کلیکٹر ہے یہ ڈائریکٹ سپیکر پر لگا ہوا ہے تو جب بھی سرگٹ بنائے دوستو ان چیزوں کو غور کریں اور دوسری بات دوستو جو ہماری پوزیٹیو والیٹ سائٹ پر جو ٹرانسٹر لگے ہیں ان سارے کے بیس پر دوستو ان سارے کے بیس جو ہیں وہ ایک ساتھ ملا کر جو ٹی آئی پی اکتالیس ہے ابھی ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو پوزیٹیو والیٹ سائٹ کا جو بیس ہیں وہ سارے بیسوں کو ملا کر جو ٹی آئی پی اکتالیس ہے اس کے ایمیٹر پوائنٹ پر لگایا گیا ہے اور جو نیگٹیو والی سائٹ ہے ہماری دس سینٹالیس کی اس کے تمام بیسوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر کے جو ٹی آئی پی بیالیس ہے اس کے کالیکٹر پر لگایا گیا ہے تو دوستو یہ ہمارا جو سرکٹ ہے پورا تیار ہو چکا ہے بہت ہی کم پیسوں میں اتنا ہائی فائی سرکٹ یہ بہت کم مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آپ اس سرکٹ کو بنائیں دوستو اور یہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہ اتنا بہترین بجے گا اتنا زبردست چلے گا کہ آپ کے دل خوش ہو جائے گا اور دوسری بات دوستو کہ جو بھی کام کریں بہت احتیاط کے ساتھ کام کریں کہیں آپ کے پیسے ضائع نہ ہو جائیں کنیکشن کو اچھے طرح سے سمجھ کر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ویرو بوٹ پر بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کی پی ڈی ای فائل ایزی جو ای ڈی اے جو ہے سوفٹیئر اس سے بنا کر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان سے اور جو لو پاس فلٹر کا ڈائیگرام ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے وہاں سے جا کر لو پاس فلٹر بنا سکتے ہیں اور اس کی پاور سپلائی میں دوستو کم از کم دس ہزار مایکرو فیریٹی کے دو کیپسٹیٹر آپ لگائیں تو بہت اچھی یعنی کہ آواز کے ساتھ یہ اور بہت سٹیبل بجے گا یہ تو یہ ویڈیو کیسے لگے لازمی بتانا اپنے بھائی کو لازمی بتانا کمنٹ میں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھائی شیئر بھی کرو اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لو سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ لوگ لائک کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو پھر ایک شوق اٹھتا ہے اندر سے چلو کچھ اچھی چیز اور بنا کر دی جائے اجازت دو بہت لبی ویڈیو ہوگی پھر ملیں گے اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم